اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوئے خیریت سکی ہے ماشاءاللہ بڑی نیک رات اشرف رات ہے اللہ پاک سب پہ اپنا خاص کرم اور رحم کرے دتنے کوشش ہو سکو آج عبادت کریں نفل ادا کریں اللہ پاک سب پہ اپنا خاص کرم اور رحم کرے سب کے لئے دعا کیجئے اللہ پاک ہمارے ملک کی خیریت کرے ہمارے ملک میں بڑا ایک مہگائی کا طفان آئے ہوا اللہ پاک اس کو کم کرے بڑا حالات خراب ہے ہمارے ملک کے اللہ اسے رو رو کے دعا کرے اللہ پاک ہمیں ماف کر دے ہمارے ملک میں جو ایک تو مہگائی کا طفان جو ہمارے پاکستانوں کے اندر گھوسا ہے وہ کسی طرح نکل جائے کہ تاکہ غریب آدمی کوئی اپنی زندگی ایزی سے گزار سکے بنکہ آپ ناظر لگا لو یار اب ایک غریب آدمی کے لئے جینا اس ایسے معاشرے میں بہت مشکل ہو گیا ہے اب وہ بچارہ ایک وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے سروائب کر رہا ہے اب جو ایک تیاری دار ہے وہ ڈیلی بیس پر لے کے آتا ہے اس کو ازار ملتا ہے بارہ سے ملتا ہے اب ناظر لگا لیں ازار میں کیا آتا ہے آج کل ہم لوگ جاتے ہیں ازار پر کے پیزا کھا کے آ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اس کا سوچوں کہ اس کا کیا بنے گا جو ازار پر میں ایک لے کے ہے کہ اس نے آٹا بھی لینے اور اس نے گھی بھی لینے چینی بھی لینی ہے پتی بھی لینی ہے ہر گھر کی جو بزورتا چیزیں ہیں وہ لینی ہے خدا یا یار ہمارے ملک کے لئے کچھ کوشش کرو دوا کرو کیا اللہ پاک ہمارے ان سیاستدانوں سے جو آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں تم بھو رہے ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ عقل دے کہ یار کچھ خدا یار گریب کا بھی سوچو گریب بھی کوئی ایک وقت کی روٹی جو اپنے ازی سکھا سکیں یار بہت مشکل ہو چکے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ یار ہمیں جتنے بھی اچھے لوگ جو سروائی کر رہے ہیں جن کے پاس اچھا بزنس ہے وہ جن کے کاروبار ٹھیک چاہ رہے ہیں کہ یار وہ ایک گریبوں کی مدد کریں کچھ اپنے آس پاس جو آپ کے مسائے ہیں ان کا بھی خیار رکھو یار ہم لوگی اب ہم یوٹیوبر ہیں ہم لوگ آواز اٹھائیں کہ گریبوں کے لئے تاکہ یار جتنے بھی لوگ ہیں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری آواز جہاں جان تک تک ہو سکتی ہے وہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا کچھ نہ کچھ ہلپ ہو سکے میری بڑی خوشش ہے کہ یار ہم یوٹیوبر جیسے ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوبر پر ڈالتے ہیں کئی لوگ کافی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو میری یوٹیوبروں سے بھی گزارش ہے اور میری جو ویڈنس میں نے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنا ایک بجٹ بنائیں تاکہ اگر رمضان بھی آ رہا ہے اس گریبوں کی مدد کریں ایک پلان بنا کے ہر کسی کو لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ کافی لوگوں کی حلپ کرتے ہیں جانت سے زیادہ جتنی کوشش ہو سکے یار کرو یار ملک کے حالہ ٹھیک نہیں ہے گریب بچارہ اپنی بیٹی کی شاتی نہیں کر سکتا یار اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ یار وہ دھے لے لے دھے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے لیکٹرونیس چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ ہے میں نے کل آج صبح گیا ہوں تو میں میں پیچر ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک بچاری عورتیں آٹے کے لیے لین میں لگوئی ہیں تو مرد ایک سیٹ پہ لگوئی ہیں تو بڑا تکھ ہوئی ہے کہ یاللہ میں نے بڑا مجھے صبح صبح بڑا آئی میں نے کہاں اللہ پاک ہمیں معاف کر دے کہ یار وہ پرداش نہیں ہوا کیا ہمارے ملک کی مائے بہنیں کس طرح ایک چھے دس کلو کی تھیلے کے لیے وہ لین میں لگی نہیں وہ کیا کہ وہ تھوڑا سا سستہ ملتا ہے باقی بہت تکھ ہوئے مجھے صبح جو میں نے دیکھا ہے میں ایک دازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ گریب آدمی کیا کرے یار وہ اس کے گھر میں پتہ نہیں چولا جلتا ہے یا نہیں جلتا وہ اس کا اور اس کا رب بھی جانتا ہے تو میری تو کوشی یہ ہے کہ میری آواز جہاں تک جہاں تک جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ یار آس پاس جو اپنے پاس نہائے گریب آدمی ہیں اس کا سوچو کہ وہ بچارہ گھر میں کھانا ٹھیک ترہ کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں میں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسائیوں کا اپنے گریب دوستوں کا کیا رکھو آج آج ہم کسی کا کریں کہ تک رب سنا ہمارا ضرور کرے گا انشاءاللہ ابھی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو ایزی نہ لینا یار کچھ ذرا سوچو دوستوں کو ریکویسٹ ہے میری جو میرے یوٹیوبر دوست ہیں جیسے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں وہ بھی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ کافی آپ کی ارننگ آ رہی ہے یوٹیوب سے تو آپ ایک اس کے بجر بنائیں تاکہ یار گریبوں کی جتنی ہو سکے کوشش کروکے مدد کی جائیں گے اب رمضان آ رہا ہے رمضان میں ہمارے مسلمان لوگ ہیں وہ جو تاجر ہیں انہوں نے بہتی جو چیساو کیا دوستوں کر دین دوستو بڑی پانچ سو کی کر دینے اب گریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جانا ہے اب انجازہ لگائیں کہ فروڈ کا جو ریٹ ہے اس وقت ہمارے ملک میں وہ بہت ہائی زیادہ ہے اب تین سو رپے کا ایک درجل کیلہ مل رہا ہے یار سے پانچ سو رپے کر کے جی ہے اور کیا وہ گریب آدمی کے لیے تو کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ توفان گھسا ہو گیا ہے یہ دعا کرو یہ کسی طرح کم ہو جائے کہ تاکہ گریب اپنی جو گریب آدمی اتنی عیشیں تو نہیں کر سکتا ہے سب سے یہ چیز میں رکھ دی گیا رو ایک وقت کی جو تین وقت کی روٹی ہے نا وہ اسی سے کھا لے اس کے لیے بہت نعمت ہے آج کل کے دور میں بلکی جو ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے نہیں ایسا ہونے چاہیے ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے سیاست دانوں نے ہمارے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے آپ پتہ نہیں کیا بنے گا آپ پتہ نہیں کون بہتر آ رہا ہے کون نہیں آئے گا اللہ تعالی جو بھی آئے اللہ پر اس کو ہدایت دے اس ملک کے لیے ذرا سوچیں اپنی آپس میں جھگڑے ہیں نا جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے ہمارے ملک کا کچھ نہیں بنے گا وہ جو آتا ہے وہ اس کی ٹانگیں کھائیتا ہے وہ اس کی ٹانگیں کھائیتا ہے میں اچھا ہوں تم بڑے ہو یار اچھا کون ہے بڑا کون ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ نہیں پتہ آپ ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھائیتا ہے اور جو بیچ میں جو درمیان میں ہمارے جو قریب ہے وہ بچارے مر رہا ہے وہ بڑی مشکل سے بچارا آپ نے آپ کو سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے دن با دن کو چیزیں دن بعد دن بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہی گھر ایک ساتھ سو ہو گیا ہے پٹرول پونے تین سو ہے اور ایک گلگیب آدمی اگر تین سو کا پٹرول ہی پر لٹر ڈالوالے تھے یار اس کی نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کی دیانی پر جپان تین سو کا تیلی چل آگیا ہے داری بار اس نے بچاراں گھر سے آنا ہے جہاں مزدوری کرنی ہے کسی طرح آئے گا نہیں تو بس پہ آئے گا بس کا کرایا ہوگا رکشے کا کرایا ہوگا سو معاملات ہوتے ہیں باقی جتنی کوشش ہو سکے یار ہیلپ کرو ایک دوسری کیا اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم اور رحم کریں اور یہ ہمارے بلوگ ختم ہوتا ہے تاکہ میری جو بات میں نے اچھی کیا بڑا نیک رات ہے آج نیک رات کے ساتھ کہ ہم سب پر مسلمان اپنا خاص کرم اور رحم کریں دعا کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اسلام علیکم